تھوڑا انٹینر سلو ہے تو یہ ٹائم لے رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ نیو پروڈکٹ لکھا ہوا ہے تو یہ سمپلی اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو اپنے یہاں پہ کیا کرنے ہیں آپ نے اپنے پروڈکٹ کا نام لکھنا ہے پروڈکٹ کوڈ کوئی بھی کوڈ لکھ سکتے ہیں آپ فرص کریں آپ بہت زیادہ پروڈکٹ سے ایڈ کریں تو آپ ہر پروڈکٹ کا کوئی کوڈ ہوتا ہے یہاں کوڈ لکھ سکتے ہیں آپ بس کتنی مقدار میں وہ چیز پڑی وہ پنشن کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کوئی آرڈر نہ کر سکے بس اتنی میرے پر سلیمٹ پڑی بھی ہے اور کٹیگری جو ہے وہ یہ کہ کیا ہے ٹی شیٹس ہیں ٹی شیٹس ہیں تو میل ہیں یا فی میل ہیں یہ سسٹم سارا ادھر ہوگی میں ابھی آپ کے سامنے ایڈ کر کے بتاؤں گا جنب آپ کو بہتر سمجھا جائے گا تو میں کرتا ہوں یہ فرص کریں میں تین شیٹ ایک ایڈ کرنے لگا ہوں ایسا پروڈکٹ جس کا کوڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سٹاک میں میں پاس پچاس پڑی بھی ہیں اور کٹیگری فیلال میں کوئی بھی یہاں پہ چیز نہیں کی بھی تو میں کرتا ہوں چینج کٹیگری اور یہاں پہ میں ایک نئی کٹیگری سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نام دیتا ہوں ٹی شیٹ جو آپ کو ایک بار ہی کرنے پڑے گا جب نئی پڑکٹ آپ ایڈ کرتے ہیں جیسے آپ برطنوں غیرہ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے تب نئے ایڈ کرنا پڑے گا پھلال ہم ٹی شیٹ جب بھی ڈالیں گے تو آپ کو ڈیفالٹ سلیک کرنا پڑے گا بار بار آپ کو سلیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اب ٹی شیٹ دو ٹائپ کی ہو سکتے ہیں جیسے فیمل کی بھی ہو سکتے ہیں اور میل کی بھی ہو سکتے ہیں اور کرس کی بھی ہو سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سمپلی اس پہ کلک کریں گے ہمارے پاس چائل کٹیگوری بھی آگئی ہے پیجام کر دیتا ہوں میل ہمارے پاس میل شیٹ بھی ہیں میں کرتا ہوں یہاں پہ ایک اور فیمل شیٹ بھی ہیں فیلال میں ٹی شیٹ بھی سلیکٹ کرتا ہوں کنفرم سلیکشن کرتا ہوں اگر میل شیٹ ہے تو میٹ پہ کر دی آپ کنفرم سلیکشن کر دیں دیکھ لیں میل یہاں پہ آ چکا ہے اس کو پھر بھی چینج کر سکتے ہیں چینج جا کے اب جتنی بار ٹی شیٹ ایڈ کریں گے تو آپ میں نے ایک بار جیسے کر لیا تو آپ کو بار بار یہاں پہ نہیں کرنے پڑے گا جیسے آپ کو سلیکٹ کرنے پڑے گا اچھا پرائیس کیا ہونی چاہیے اس کی جیسے پرائیس ٹی شیٹ کی 1500 ہے اس پہ کوئی آفر نہیں ہے فرسکر کوئی آفر آپ کی آئی وی آپ آفر آئر کر لیں تو میں کرتا ہوں آفر لگا یہ مجھے آپ کو پڑے گی 999 کی ٹھیک ہے تو یہ آفر اس کے ساتھ آگئی ہے اس طرح سیل زیادہ ہوتی ہے اگر اس نہ کریں تو بہتر ہے سیٹ کی کوئی ڈیٹیل لیکھ لیں تو بہتر ہے میں لیکھ لیتا ہوں this is a sample product for sale store ٹھیک ہے یہ جس میں ایک سیمپل ڈسکرپشن لکھ رہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ جو چیز ڈالیں گے اس کی information ڈالیں تاکہ باہر کو پتہ لگ سکے یہ چیز کیا ہے کس طرح کی قولٹی ہے جو بھی ڈیٹیل ہے اس کو ایڈ کر لیں اب میں چیز آ جاتی ہے images آپ کی product دکھنے میں کیسی ہے تو یہاں پہ upload پہ کلک کریں simply اور یہاں پہ add file پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو pictures پڑنی میں ہیں اس product کی فرض کریں میں شرٹ ایڈ کر رہا ہوں simply میں اس کی پکچر ڈال لوں گا then start upload پہ کلک کروں گا تو اس simply میری پکچر اس طرح ایڈ ہو جائے گی اگر آپ کے پاس امزید pictures بھی ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں just upload پہ کلک کریں جہاں آپ نے gallery سے select کر سکتے ہیں جو already آپ نے upload کی ہوئی ہیں products option میں آ جاتا ہوں کہ یہاں پہ option کا مطلب یہ ہے کہ آپ different sizes دے سکتے ہیں different colors کے option دے سکتے ہیں جیسے اس شرٹ میں black میں بھی ہے ہمارے پاس white میں بھی ہے blue میں بھی ہے جو option ایڈ کرنا چاہے simply store میں آپ دیکھتے ہوں گے so add new product پہ کلک کریں begin پہ کلک کریں اور یہاں میں میں کرتا ہوں size میں اس شرٹ میں size بھی دینا چاہتا ہوں size کلک کریں then next کر دیں دیکھ لیں ہمارے پر automatically آگا ہے small medium large ٹھیک ہے جی next کر لیں then کہتے ہیں اگر small ہو تو price کا ہوگی medium ہو تو کیا price ہوگی large ہو تو پرائس ہماری same ہی ہم change ہی کرتے اگر آپ کی product میں price change ہو رہی تو آپ change کر سکتے ہیں ہم next کر دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسی رہنے دیں next کر لیں default کیا select ہونا چاہیے جب آپ کوئی باہر آپ سے خریدنا چاہے small shadow اس کو جائے default medium جائے تو بہتر ہے آپ medium میں رکھیں next then یہاں پہ بھی medium on option b میں سمال کر لیں then next اور اس کو save as temple کریں تاکہ آپ کو بعد بار یہ optionیں select کرنے کی ضرورت میں پڑے بس ایک بار take کریں آپ کے پاس option آ جائے دیکھ سا ہی ہمارے پاس option آ چکی ہے ٹھیک ہے تو ہم آگے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ شرط تو میرے پاس ایڈ ہوگی ہے اس کے لیٹر پروڈکس میرے پاس ہیں وہ بھی یہاں اس کے ساتھ شو کریں تو سمپلی یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں فیلال میں نہیں کر رہا کیونکہ میں جسٹ ابھی فرس پروڈکس ایڈ کرنے لگوں میرے پاس اور کوئی پروڈکس نہیں جو میں ساتھ ایڈ کر سکوں تو ایک بار چیک کر دی رہے تھے ٹھیک ہے تو میں چوز لیٹر پروڈکس پر کلک کیا ہے تو یہاں بھی میں کٹیگری سیلک کرتا ہوں یہاں بھی کوئی پروڈکس میرے پاس کام کی جو اس کے ساتھ ملتی میں اس کو سمپلی ٹک کر لیتا ہوں اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اب اس کے لیٹر پروڈکس بھی اس کے ساتھ اے آگئی ہے ٹھیک ہے ایڈیوانس ڈیٹیل کے والسل مطلب کوئی اکٹھا آپ سے کرینا چاہے تو کیا پرائس ہونے چاہیے کوئی فارم آپ اٹریج کرنا چاہیں کہ بھئی اس پرنے کے لیے وہ کیا فارم فل کریں ان سے انفرمیشن لینا چاہیے سائر ایڈیوانس ڈیٹیلیں شروع میں آپ نہ کریں تو بہتر ہے سیٹنگ میں آپ یہاں پہ ڈسیبل چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جگہ آپ کی پروڈاک اور مزید آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں ڈسیبل کر دیں ہیڈن کر دیں یا یہاں پہ فیچر بھی کر سکتے ہیں کہ یہ نمائیہ شو ہو جو بھی پروڈاک کھولے ساتھ یہ بھی ایک پرومیٹڈ ایک طرح شو ہو رہی ہو شپنگ میتھد آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ فری شپنگ کر لیتا ہوں آپ اپنی فیچ کاؤس بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی کاؤس کسٹمر ریویوز یہ تو بات کی باتیں ہیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں سیمپلی جائیں اوپر اور یہاں پہ سیف پہ کلک کریں میں سیف پہ کلک کر دیا ہے تو میری ایک پروڈاک سکسسفلی ایڈ ہو چکی ہے بہت سیمپل ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اس نہ کر لیں ٹھیک ہے اب میں پروڈیو کرتا ہوں کہ اسٹور میں کس طرح نظر آ رہا ہے یہ پروڈاک میری اسٹور میں آئی ہے کہ نہیں میں اسٹور وزٹ کر رہا ہوں ایک میں تھوڑا ٹائم دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکیں یہ میری پروڈاکس یہاں پہ آ چکی ہے جو میں نے ابھی ایڈ کی ہے پرائس اس کی اتنی ہے اس پر ڈکسکاؤن لگکہ یہ 9.99 کی شو کر رہا ہے اور میں اسے سیمپلی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر سیمپلی آ چکا ہوں دراز کی طرح جس طرح وہ شو کرتا ہے سیمپلی ایڈ چارڈ کریں اور میں کر دیتا ہوں یہ ایڈ ہو چکی ہے پرسیو ٹھیک آؤٹ یا آپ چیک آؤٹ کر لیں یا کنٹینوی شاپنگ کریں تو آپ دونوں آپشن کر جو آپ کو بہتے لگتی ہے آپ کسٹمر کر سکے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹور اچھا سا بن چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں پروڈکٹ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب سیکنڈ ویڈیو میں اس کے اوپر بناوں گا یہ ویڈیو بہت کافی نمی ہو چکی ہے سیکنڈ ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح آپ یہ لوگو چینج کر سکتے ہیں سٹور کا نام چینج کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ سیٹنگ سٹور ہی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا سٹور کپلیٹ بن جائے تو اب آپ کو اس ویڈیو میں کلیر ہو جگا ہوگا کس طرح یہ فری سٹور ہے اس میں کوئی پیسے آپ کے نہیں لگیں گے تو اب آپ کو پتلک جگہ ہوگا کس طرح آپ اس دراز کی طرح ایک اچھا سٹور بنا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں سارا ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ اس کی سٹنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا چینج سبکرائب نہیں کیا تو چینج سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن میں کلک کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملی جائے تو اگر آپ کو کوئی کسٹن ہے آپ کو کوئی بات سمجھنے آئی تو کومنٹ کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ مولیے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ